کم علم عوام علماء کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں فضیلت علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے صرف عمل کی بنیاد پر نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی آپ کہیے کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو جانتا ہے وہ نئی جاننے والے کے برابر نہیں جو نئی جانتا ہے وہ جاننے والے کے برابر نہیں نہ فضیلت میں نہ مقام میں نہ ذمہ داری میں نہ ثواب میں علم والے کا ثواب بڑھے گا ایک آدمی عمل کرتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے دوسرا آدمی علم والا ہے اس نے لوگوں کو بتایا صحیح نماز کیسے پڑھتے اور پچاس نہیں سو لوگوں کو بتایا سو لوگ اس کی سکھانے کی وجہ سے اور نصیحت کی وجہ سے پانچ وقت کی نماز ایک دن میں پڑھے کتنی نمازیں ہوئیں وہ پانچ نمازیں سو لوگ پڑھے کتنی ہو جاتی ہیں پانچ سو کوئی آدمی پانچ سو نماز پڑھ سکتا ہے ایک دن میں نہیں لیکن یہ آدمی اس نے سو لوگوں کو نمازی بنا دیا اور صحیح نماز سکھا دی سو لوگوں کو توحید سکھا دی سو لوگوں کو اخلاق سکھا دی سو لوگوں کو زکاة کے حج کے اور اسی طرح سے حلال و حرام کے احکام سکھا دیے وہ دیندار بن کے جی رہے ہیں ہزار ہو جائیں تو کتنا بڑا سواب ہے تو یہ علم کی فضیلت ہے عبادت گزاری انفرادی حد تک باقی رہتی زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ کے کوئی انسپائر ہو سکتا ہے کیا اللہ والا ہے اس کی طرح ہم کو بھی بننا چاہیے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے علم کا فائدہ دور تک جاتا ہے ایک آدمی علم کی بات کر رہا ہے کوئی باہر سے جا رہا جاتے آتے سن کے بھی اس کی زندگی صحیح ہو سکتی بھئی ہے کیا نہیں کوئی آدمی باہر کھڑا ہے پان کھا رہا ہے لیکن اس نے کوئی بات سنی اس نے اس سے بھی اس کی زندگی بدل سکتی علم کی کتنی بڑی طاقت ہے علم کی ریچ کتنی ہے بلکہ یہ مر گیا اور اس کی کتاب باقی کوئی آدمی ایسی دھول میں سے اٹھا کے پڑھ لیا ہاں اس کو دل کو لگ گئی بات ایک دم صدر گیا ہو مر کے بھی صدر رہا ہے لوگوں کو دیکھئے اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنے خطاب کے ذریعے سے علم اتنی بڑی چیز ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں لوگوں کی جن کے پاس علمی نہیں نہیں ہو سکتے برابر تو یہ فضیلت ہے علموالوں کی